السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے چھے باتوں کو لے کر تین ایسی باتیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے رکنا چاہیے اور تین ایسی باتیں جنہیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس کی جستجو اور تلاش میں لگے رہنا چاہیے وہ تین چیزیں کیا ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے نمبر ایک جھوٹ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسی گنتی عادت ہے جس کی وجہ سے انسان معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا السدق ینجی والکذب یحلی کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے کامیابی دلاتی ہے زلط و رسوائی سے بچاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے زلط و رسوائی کے گار میں ڈھکیل دیتی ہے تو نمبر ایک جھوٹ اس سے بچنا چاہیے نمبر دو چوری اس سے بھی بچنا چاہیے اور نمبر تین چغل خوری اسی طریقے سے تین چیزیں جن کو حاصل کرنا چاہیے اس میں سے نمبر ایک علم علم ایک ایسا زیور ہے جس کے ذریعے انسان فرشتوں سے ممتاز ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان ایک روشنی حاصل کرتا ہے آگے چلنے کے لیے آگے بہنے کے لیے نمبر دو اخلاق اخلاق ایک ایسی دولت ہے کہ اگر انسان کے اندر کتنے ہی عائب ہیں لیکن اس کے پاس اخلاق کی دولت ہے حسن اخلاق سے وہ مالا مال ہے تو پھر اسے کوئی چیز ہرا نہیں سکتی شیخ سعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کے اندر کتنے عائب ہیں فرمانے لگے بے شمار لیکن ایک خوبی ہے جو ان تمام عائبوں کو دھاپ لیتی ہے ان تمام عائبوں کو چھپا لیتی ہے وہ ہے حسن اخلاق اسی لیے کہتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی دیکھے تجھے تو مسلمہ ہو جائے نمبر تین شراپت یہ شراپت جو ہوتی ہے انسان کے پاس آتی ہے خاندانی اور اگر یہ خاندانی نہیں ہے تو پھر یا تو کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر یا کسی نیک آدمی کے ساتھ رہ کر یہ چیز آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ تین چیزوں سے بچے اور تین چیزوں کو حاصل کریں فقط و السلام